بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھےabet کی جو بھی کار رہے ہیں جیسے ہی انپوٹ سگنل ہمارے پاس آتے ہیں یہ انپوٹ سگنل جیسے ہی انکریز ہونا سٹارٹ کرتے ہیں زیرو سے تو کپیسٹر جو ہے وہ چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے کپیسٹر کے والٹیجز بھی زیرو سے چارج ہوتے ہوئے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور پیک ویلیو تک جیسے ہمارے پاس انپوٹ آتا ہے تو آوٹپوٹ پہ بھی ہمارے پاس زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ پیک ویلیو تک کپیسٹر بھی ہمارا چارج ہو جاتا ہے اور آوٹ پوٹ پے بھی جو کپیسٹر کے اکروس والٹجز ہیں وہ ہی ہمارے پاس آوٹ پوٹ پہ والٹجز مل جاتے ہیں. تو یہاں تک پیک ویلیو تک جو انپٹ ہے وہ ہی ہمارے پاس آوٹ پوٹ میں آ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی والٹجز کپیسٹر بن dominated quien try کپیسٹر یکیg شروع ہوتے ہیں تو کپیسٹر چونکہ چارج ہوتا ہے تو ان پوٹ اور والٹیج تو ڈیکریز کر دے لیکن کپیسٹر کے پاس اپنے پاس جتنے بھی پیک والٹیجز ہیں وہ سٹور ہے اور کپیسٹر اپنے والٹیجز پھر آؤٹپٹ میں پروائیڈ کرنے شروع کر دیتا ہے اور ہوت سے ڈسچارڈ جو نہ شروع کر دیتا ہے اور آؤٹپٹ پہ اپنے والٹیجز پروائیڈ کرتا جاتا ہے اب یہاں پہ اگر تو کپیسٹر کا جو ٹائپ کونسٹنٹ ہے وہ اگر تو زیادہ ہے اس کے جو ٹائپ پیریڈ سے جو انپوٹ سکنل ہے اس کے ٹائپ پیریڈ سے زیادہ ہے اس کا اگر ٹائپ کونسٹنٹ تو پھر کیا ہوگا جو کپیسٹر ہے وہ سلولی ڈسچارڈ ہوگا اور یہ جو ہمارے پاس والٹیجز ہیں یہ تیزی سے ڈیکریز کرنے ہیں اور کپیسٹر لیکن ہمارا جو کپیسٹر ہے وہ بڑا سلولی ڈسچارڈ ہوگا اور اتنی دیر میں پھر کیا ہوگا ڈسچارڈ ہوتا وہ یہاں تک پہنچے گا اور پھر اتنی دیر میں دوبارہ سے ایک نئی پیک آ جائے گی سیکنڈ ہاف سیکل کی پیک آ جائے گی اور دوبارہ دوبارہ سے پھر کپیسٹر چارڈ ہو جائے گا اور پھر جب اس کے والٹیجز ڈیکریز کرنا شروع ہوں گے اور پھر کپیسٹر پھر ڈسچارڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو کپیسٹر اپنے والٹیجز جو ہے آرپوٹ پہ دینا شروع کر دے گا لیکن اگر کپیسٹر کا جو ٹائم کونسٹرنٹ ہے وہ جو کم ہوگا وہ اگر تقریباً برابر ہوگا اس کے ٹائم پیریٹ کے پھر کیا ہوگا اس کے جو والٹیجز ڈیکریز کریں گے اور کپیسٹر بڑی تیزی سے ڈسچارڈ ہوگا اور پھر ہمیں جو آرپوٹ ملے گی وہ یہ پرپل کلر میں اس طرح سے آرپوٹ ملے گی جو کہ تقریباً انپوٹ جیسی ہی ہوگی تو اس لیے جو اس کا جو ٹائم کونسٹرنٹ ہے کپیسٹر کا ٹائم کونسٹرنٹ ہمیں پتا ہے کہ کیسے فائنڈ کرتے ہیں کپیسٹرنس ملٹیپلائے بے لوڈ جتنا بھی آپ نے یہاں پہ ریزیسٹر لگائی بھی ہے اس سے ملٹیپلائے کر دے تو یہ ٹائم کونسٹرنٹ ہمارے پاس کلاتا ہے کپیسٹر کا یا کپیسٹر فیلٹر سرکیٹ کا ٹائم کونسٹرنٹ کلاتا ہے تو یہ اگر ٹائم کونسٹرنٹ ہمارے پاس اس کا زیادہ ہوگا انپوٹ سگنل کے ٹائم پیریڈ سے تب ہی یہ کپیسٹر ایک اچھا فلٹر بنے گا اچھا فلٹر کے لائے گا اور پھر ہمیں یہ ریپلز کی فارم میں یہ آٹپوٹ دے گا اور اس کو اس سرکٹ کو جو ہے ہم ایک خاص جو ہے نوٹیشن سے جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی کہلاتا ہے ریپل فیکٹر تو اس کو یہ ہمارا جو فلٹر ہے یہ کتنا اچھا ایک فلٹر ہے اس کو ہم ریپل فیکٹر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ایک ہمارے پاس جو ہے یہ ایک فلٹر ہے تو وہ ہم بیسیکلی اس کو دیکھتے ہیں ریپل فیکٹر کے ثروب اگر ریپل فیکٹر زیادہ ہوگا تو وہ ایک اچھا جو ہے فلٹر نہیں ہوگا اگر ریپل فیکٹر کم ہوگا تو یہ ایک اچھا فلٹر کے لائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنا ہی کم ہونی چاہیے یا کتنی زیادہ ہونی چاہیے یہ ریپل فیکٹر تو ریپل فیکٹر کی دیفنیشن کرتے ہیں دی ریپل فیکٹر is the effectiveness of a filter and is defined as r equals to r سے ریپل فیکٹر کو denote کیا جاتا ہے اور vrpp divided by vdc تو ریپل فیکٹر بیسیکلی کیا کہلاتا ہے کہ effectiveness of filter جو ہمارا فیلٹر ہے وہ کتنا افیکٹیو ہے کتنا اچھا فیلٹر ہے وہ بیسیکلی ریپل فیکٹر ہی define کرتا ہے اور اس کا فارمولا مارے پاس ہے وہ یہ ہے vrpp divided by vdc مطلب جو ہمارے پاس ripple voltages ہیں وہ divided by vdc جتنے dc voltages ہیں ان دونوں کی ریشو لے لیں تو وہ ripple فیکٹر ہے ہمارے پاس اور یہ بیسیکلی جو ہمارے پاس ہیں vrpp اس کا فارمولا ہوتا ہے مارے پاس 1 over f rlc یہ r جو load resistor ہے ہمارے پاس c کپیسٹروں سے جو ہم نے جتنی value کا کپیسٹر اور frequency input signal کی جو frequency وہ یہاں پہ ہمارے پاس frequency ہے اور vp rectifier اور جتنی بھی peak value ہمارے پاس ریکٹیفیکشن سے جو یہ peak value ہے یہ voltages ہم یہاں پہ put کریں گے وہ برابر ہوگا vrpp تو یہ اوپر والی جو ہمارے پاس voltages ہے وہ اس میں یہ آئے گا اور نیچے vdc find کرنے کے لیے فارمولا جو use کیا جاتا ہے وہ یہ ہے 1-1 over 2 f rlc اور یہاں پہ ایدھر بھی vp rectifier تو یہاں پہ بھی یہ peak voltages یہاں put کیے وہ ہی یہاں پہ آئیں گے اور vdc کی value put کر دیں یہاں پہ اور vrpp کی value یہاں پہ put کر دیں تو پھر ہمارے پاس ripple factor آ جائے گا کہ ہم نے یہ circuit بنایا ہویا اس کا ripple factor کتنا ہے تو ایک اچھے filter کے لیے جو ripple factor ہے وہ less than 10% ہونا چاہیے filter is considered to be a good if ripple factor is less than 10% اگر اس کا ripple factor ہے وہ less than 10% آئے تو پھر ہم اس کو ایک اچھا جو ہے ripple جو اچھا filter مانتے ہیں تو بیسکلی اس طرح سے ہمارا جو یہ جو filter ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے اور ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ کس condition میں یہ اچھا filter کلائے گا اور کس condition میں یہ ہمارے پاس جو ہے filter اچھا نہیں کلائے گا اس حساب سے پھر ہم اس کی capacitance کو define کر سکتے ہیں decide کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی capacitance چاہیے اگر ہمیں ایک اچھا جو ہے filter بنانا ہے تو capacitance بہت زیادہ ہونی چاہیے capacitance جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ کیا ہوگا time constant ہوگا اور اتنا زیادہ time constant ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا اتنے کم ripple جو یہاں پہ اتنا ripple factor جو ہے وہ کم ہوگا اور ایک اچھا filter ہمارے پاس ہوگا output میں تو جتنی بھی ہمارے پاس آگے یہ فردر جو rippleز آتی ہیں اس کو ہم regulator لگا کے اس کو بھی remove کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں output میں ایک پی اور ڈی سی مل جاتا ہے تو اس کے بعد ایک term ہے جس کو ہم بولتے ہیں search current تو اس search current کو پڑھیں گے کہ یہ search current basically کیا ہوتا ہے یہ جو ہے بڑا important ہے اگر آپ power supply ہوت سے بنا رہے ہیں گھر میں تو یہ اس کے لیے اس کا concept آپ کو ہونا لازمی ہے اس کو ہم انشاءاللہ next video میں پڑھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو power supply بنانی ہے اس میں transformer کیسے چوز کریں گے diode کیسے filter کیسے capacitor کیسے چوز کریں گے as a filter اور regulator کیسے چوز کریں گے تو next video میں ہم یہ search current پڑھیں گے اور پھر ہم اپنی power supply کی طرف جائیں گے انشاءاللہ